مصنوعی زہانت شعور کی قریب انسانی ترقی کی رفتار سے جہاں مائیرین خوش ہوتے ہیں وہاں اسے اکل انسان کی فتح قرار دیتے ہیں وہی مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے سینسدان خوفزدہ ہیں ان کے مطابق ٹکنالوجی انسان کی سہولت کیلئے بنائی گئی لیکن جس برکرفتاری سے اس پر ریسرچ کی جا رہی ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک دن یہی ٹکنالوجی انسانیت پر حاوی ہو جائے گی موخر سائنسی جریدے سائنس ٹیفک امریکن کی ریپورٹ کے مطابق مہیرین ایک ایسے مستقبل کی متعلق فکر مند ہیں جہاں مصنوعی زہانت کی سوچنی کی صلحیت انسانی اکل تک پہنچ جائیں گی غیر محسوس طریقے سے مشین لرننگ ایلگوریتم اور ہماری روز مرہ زندگی کا حصہ بنتا جا رہا ہے آنے والے کچھ دہائیوں میں ٹکنالوجی کی تیز رفتار پشرفت انسانی زہانت کی سطح کو پہنچ سکتی ہے جس کے نتیجے میں ایسی مشینیں وجود میں آئیں گی جو خودکار طور پر مشیات سیاست اور جنگی ساز و سمان میں بے انتہا محارت کی حامل ہوں گی ایسی مصنوعی زہانت جو شعور کی بھی حامل ہوں انسانی زندگی پر گہرے اثرات مرتب کر سکتی ہے یونیورسٹی آف منٹریال پیرس کے پاسچر سور بونڈ یونیورسٹی کے سائنسدانوں کی ایک بین الاقوامی ٹیم نے انسانی دماغ کا نیا نیورو کمپیوٹر مادل پیش کیا ہے جو اس بات پر روشنی ڈالتا ہے کہ دماغ کس طرح پیچیدہ آوامل کو سرانجام دیتا ہے یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسان شعوری طور پر اپنے لیے پیچیدگیاں پیدا کر رہا ہے ہالی وڈ فلموں انڈسٹری کے مطلق یہ مشہور ہے کہ وہ ٹیکنالوجی پر بنائی جانی والی فلموں میں وہی دکھاتے ہیں جس پر سنزدان کسی نہ کسی حد تک تحقیق کر چکے ہیں مثلاً میٹرکس فلم میں دکھایا گیا کہ کس طرح مشینیں انسانوں پر غالب آئیں اور انسانی معاشرے کو تباہو برباد کر دیا اور آج سنزدان حقیقی طور پر اسی پریشانی میں مبتلا دکھائی دیتے ہیں موجودہ دور میں ٹیکنالوجی کی مدد سے انسان ایسے روبورٹ بنانے میں کمیاب رہا ہے جو اپنے پروگرام کے مطابق کام کرتے ہیں یعنی جو پروگرام ان میں انسٹال کر دیا جاتا ہے وہ ان ہیدیات پر کام کرتا ہے اور روبورٹ اسی کی مدد سے اپنے کام سر انجام دیتا ہے جس میں ڈرونز اور خودکار کارے شامل ہیں تمام ترسائیسی ترقی کے بوجود انسان اب تک ایسا روبورٹ نہ بنا سکی جس کی ذہانت ایک مکی کے برابر ہو کیونکہ مکی بھی اپنی خوراک اور حفاظت جتنی ذہانت رکھتی ہے انسانی دماغ اور مسنوی ذہانت میں بنیادی فرق اس کی ساخت اور کامن سینس ہے مسنوی ذہانت مشین لرننگ اور پروگرامنگ کی مدد سے کام کرتی ہے جبکہ انسان کا دماغ بائیولوجیکل عمل کے ذریعے تمام کام سر انجام دیتا ہے اگر دماغ کا ایک حصہ کام چھوڑ دے تو وہ دوسرا حصہ اس کی جگہ کام کرنے لگ جاتا ہے لیکن اگر آپ کمپیوٹر کے چپ بورڈ میں سے صرف ایک ٹرانزیسٹر نکال دیں تو پورا سسٹم کام کرنا چھوڑ دے گا یہی وہ خصوصیت ہے جو ماہرین کی دلچسپی کا باعث ہے اس پر بہت زیادہ تحقیق کی جا رہی ہے گیوگل کے کمپیوٹر انالسٹ اور ڈیٹا سائنسٹسٹ ریمنٹ کروزل پشنگوئی کی کہ وہ 2045 تک ایسی مشینیں بنانے میں کمیاب ہو جائے گا جس کو شعور دیا جا سکے گا اس سے قبل بھی ریمنٹ کی ٹیکنالوجی کی متعلق 80 فیصد سے زیادہ پشنگوئیاں درست ثابت ہو چکیں شعور کیا ہے امریکی سائنسدان میشیو کھاکو کے مطابق شعور تین چیزوں کا مرقب ہے جس میں گردو نوا کے محول کا مشہدہ کرنا اپنی ذات کا ادراک کرنا یعنی سیلف ایویرنس اور مستقبل کے مطلق منصوبہ بندی اور اہداف کا تین کرنا شامل ہے اگر موجودہ دور کے کمپیوٹر کو دیکھا جائے تو وہ انہیں گردو نوا کے محول کو پچانتے ہیں دور کی آواز سن سکتے ہیں خطرات سے بھی آگاہ کر سکتے ہیں جہاں تک مستقبل کے مطلق فیصلے لینے اور اہداف کے تین کا تعلق ہے تو مصنوعی ذہانت یہ بھی بخوبی کام سر انجام دے رہی ہے ماشین لرننگ اور ڈیٹا سائنس کی وجہ سے مصنوعی ذہانت مستقبل کے خطرے سے اگاہ کر سکتی ہے لیکن تیزری چیز اب تک کوئی ریبورٹ نہیں کر پائی نہ ہی ان کو علم ہے کہ وہ کون ہیں اور وہ اپنی ذات میں کوئی حصیت رکھتے ہیں کچھ میرین کی یہ تحقیقات ہیں کہ اگر ریبورٹس کو ایک حد سے زیادہ خودکاری دی جائے وہ سیلف ڈیویلپمنٹ کی جانب بھی جا سکتے ہیں یا شعور کی اس حد تک پہنچ جائیں گے جہاں انہیں خدار کی محسوس ہونے لگی گی ایسی صورتحال میں جب وہ اپنا الگ معاشرہ تشکیل دینے کی کوشش کریں گے اور انسان کو اپنی لئے خدرہ سمجھتی ہوئے ان کے خلاف اعلان جنگ بھی کر سکتے ہیں اس لئے ریبورٹس کو غیر ضروری طور پر ایڈوانس کرنے سے کہیں بہتر ہے کہ انسان خود کو اپگریٹ کرے جس کی مثال انسانی دماغ چپ لگانے کے تجربے کی صورت میں موجود ہے جین ایڈنگ بھی کی جا رہی ہے تاکہ انسانی صلحیتوں میں اضافہ کیا جا سکے انسانی زندگی بڑھانے اور بڑھاپے رکھنے کیلئے بھی کئی تجربات کیے جا رہے ہیں مہرین کے دونوں مکتبہ فکر اپنی تیوریز کو دلائل کے ساتھ صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن حقیقت یہی ہے ہر چیز میں توازن برقرار رکھنا بہت ضروری ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر یہ ٹکنالوجی ایک حد سے بڑھے گی تو انسانی زندگی پر گہرے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں